اسلام علیکم میرے نام ہے عاصف رزاک اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم سب کی دنیا اگر آپ اپنے یو بیل اکاؤنٹ سے کسی بھی شناختی کارڈ پہ یا آئی ڈی کارڈ پہ اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں پیسے بھیجنا چاہ رہے ہیں اس میں میں نے پورا پروسیجر بتایا ہے کتنی دیر میں اماؤنٹ پہنچتی ہے اور اگر پیسے بھیجے جائے تو وہ کہاں سے ریسیو ہوں گے تو پوری ڈیٹیل اس ویڈیو میں ہے چلیے شروع کرتے ہیں اگر آپ یو بیل کی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں تو جیسے سائن ان ہونے کے بعد آپ کا جو ڈیشپورڈ آئے گا یہاں سے آپ پیمنٹس پہ کلک کریں گے اور پیمنٹس پہ کلک کرنے کے بعد پی اینیون یہاں سے اس اپشن سے آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کریں گے یہاں سے اگر آپ کے پاس آلریڈی ایڈ ہے تو وہاں سے لسٹ لے لیں گے ادروائز یہاں پہ ایڈ نیو یہاں پہ ایڈ پہ کلک کریں گے یہ اپشن آگئے ہیں چار یو بیل بینک سے یو بیل میں ٹرانسفر کرنا ہے اگر آئی بین کے تھو کسی اور بینک میں کرنا ہے یا پھر ادر بینک برانچ کے نیم سے یا پھر لاسٹ میں یہ اپشن آگیا ہے نادرہ اور سی ایڈ نائی سی کے تھو پرسن کو ایڈ کریں اور اس کے بعد اماؤنٹ ٹرانسفر کریں میں یہاں سے اس پہ کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد نیکسٹ یہاں پہ آگئی ایڈ پہ ہی انفرمیشن یہاں پہ جس کو آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں اس کا نیم آ جائے گا سی ایڈ نائی سی شناتی کارڈ نمبر اور اس کے بعد موائل نمبر آ جائے گا ای میل ہے اپشنل ہے اگر آپ لکھنا چاہے تو لکھ دیں میں یہاں پہ ساری انفرمیشن لکھنے کے بعد یہاں پہ نیچے سی پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ یہ اپشن آگئی ہے یا شو ہو رہا ہے کہ یہ آپ کی پرسن ہے اور اس کے بعد آپ اس کو سیو کر دیں جیسے ہی آپ نیو پرسن کو ایڈ کرتے ہیں تو آپ کا جو ریجسٹر نمبر ہے آپ کے اکاؤنٹ میں وہاں پہ ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ آپ یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور اس طرح سے یہ آپ کا ریجسٹریشن کا جو نیو پرسن کا ایڈ کرنے کا نمبر ہے ڈیٹیل وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ پرسن کی جو انفرمیشن وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے سیکسیسفولی آپ یہاں سے ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ پرسن کو آگیا آپ ایڈ ابھی ٹرانسفر کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ پرپس سیلیک کریں گے انفرمیشن جس پرسن کو آپ نے ایڈ کیا تھا وہ آگئی ہے اور اس کے بعد ہم پرپس سیلیک کر رہے ہیں یہاں پہ اگر آپ کا وہ فیملی سے ہے پرسن تو فیملی لکھیں گے اگر بزنس کسی اور اماؤنٹ کسی اور جگہ پہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو انویسمنٹ یا پھر اگر ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو آپ ادھر پہ کلک کریں گے جیسے میں نے کلک کیا اور اس کے بعد یہاں پہ پی ناؤ تو اب اماؤنٹ لکھیں گے جتنی میں اماؤنٹ ٹرانسفر کرنا جا رہا ہوں جیسے کہ یہ ٹونٹی فائی تھاؤزنڈ میں ٹرانسفر کر رہا ہوں اس کو لکھنے کے بعد نیکس پہ کلک کرتا ہوں جیسے یہ نیکس پہ کلک کیا تو یہ انفرمیشن آگئی ہے ساری آپ پوری ڈیٹیل کے ساتھ کتنی اماؤنٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں کس اکاؤنٹ میں جاری وہ ساری ڈیٹیل ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ پی ناؤ کا جو آپشن ہے اس پہ آپ کلک کریں گے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ لکھا آگیا آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ہے آپ کے اکاؤنٹ سے یہاں سے یہ شیئر کا آپشن ہے ڈاؤن سائیڈ پہ اگر آپ کسی کو یہ ساری انفرمیشن جس پرسن کو بھیج رہے ہیں اس کو شیئر کرنا چاہتے ہیں فیس بک پہ ورڈس اپ پہ ایمو پہ جہاں پہ بھی اپشن آگئے ہیں شیئر کے تو آپ کا ایز اپروف جو آپ آپ نے اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے وہ یہاں سے شیئر کر لیں گے کسی بھی میڈیم پہ آپ یو بیل سے کسی بھی اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو کتنی اماؤنٹ لگتی ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے یہ لنک آگئے ہیں ڈیفرنٹ ویڈیوز کے تو آپ یہاں پہ جائیں گے یا میرے چینل پہ جائیں گے تو آپ اس کو فالو کریں گے اور یہ لاس پوائنٹ آگیا ہے کہ یہ اماؤنٹ آپ کو کہاں سے ملے گی جو کہ میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا کہ اگر آپ یو بیل کے اماؤنٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اور بیسیکلی یہ اماؤنٹ آپ کو ملے گی اومنی اکاؤنٹ سے یا اومنی بینک سے جو اومنی کے ڈیفرنٹ شاپس پہ بینرز لگے ہیں یہ ایک بیٹھے ہیں جو لوگ وہ آپ کو ٹرانسفر کریں گے وہ اماؤنٹ آپ کو دے دیں گے آپ اپنا آئی ڈی دکھائیں گے اور یہ نمبر دکھائیں گے تو جو کوڈ آیا تھا میسج اس کے بعد یہ آپ کو اماؤنٹ دے دیں گے جیسے اماؤنٹ آپ کو ریسیب ہوتی ہے تو یہ ریسیونگ کا میسج آگیا ابھی اتنی اماؤنٹ آپ کو ریسیب ہو گئی ہے ہوفیلی آپ کو یہ پرسیجر ویدن 3 اور 4 منٹ ہو گیا ہے تو آپ کو یہ پسند آیا ہوگا میں نے یہاں بیٹھ کے سعودیان بیٹھ کے ٹرانسکشن کی ہے ساری آپ دنیا میں کہیں پہ بھی ہیں اگر آپ اسی طرح سے اگر آن لائن اکاؤنٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ اماؤنٹ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ